اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹا پا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں جوروں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھتوں کا درد پیچ اور کمہ کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظری استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے خاندیش بلیٹن مالگاؤں ناسک دھولیا نندربار اور جلگاؤں دلی کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں ناظر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شابان کا مہینہ مدارس کے پروگرام ہے اور الحمدللہ یوں سمجھے کہ اڑیسہ بنگال میوات گجرات مہاراشت کے تقریبا پروگراموں میں الحمدللہ لوگ محبتوں کے ساتھ مجھے بلا رہے ہیں اور میں اللہ کا شکر ہے کہ کام کر رہا ہوں جا رہا ہوں بس دعا کیجئے کہ اللہ میری حفاظت بھی کرے طاقت بھی دے قوت بھی دے اور جب میں باہر چلا جاتا ہوں تو میں وہاں سے آواز کی شکل میں نیشنل انٹرنیشنل خبریں تو بڑی محنتوں کے ساتھ کہیں سے بھی بھیج دیتا ہوں لیکن خاندیش بلیٹن کے لیے بہت محنت لگتی ہے چار چار پانچ بانچ گھنٹے لگتے ہیں مالگاؤں ناسک دھولیا نندربار جلگاؤں کے خبریں نکالنے کے لیے اس لیے وہ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو جب میں باہر جاتا ہوں تو خاندیش بلیٹن نہیں بن پاتی ہے لیکن آج میں فلحال اپنے اسٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں اور ابھی بھی مجھے پھر جانا ہے کہ آج پانچ ورہ میں بڑا پرگام ہے میں وہاں چل جاؤں گا وہاں جو بچے کچھ بچے ہمارے سماج کے مسلم سماج کے وکیل بنے ہیں کچھ ڈاکٹر بنے ہیں کچھ فارمیسسٹ بنے ہیں اور کچھ بچے حافظ قرآن بنے ہیں ان کا صدقار و سمان میرے ہاتھوں سے ہوگا اور استقبال رمضان پر بڑا بیان ہوا اس لیے میں بھی یہ خبریں بول کر وہاں نکل جاؤں گا تو آج تو میں خبر بنا رہا ہوں تو پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ مالے گاؤں سے آ رہی ہے مالے گاؤں میں پاورلوم بنکروں کے لیے یہ اہم خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ مالے گاؤں میں پاورلوم کا کاروبار بڑے پیمانے پر ہے اور یوں سمجھئے کہ اسی نبے پرسنٹ لوگ اسی کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک اپریل کو یعنی پرسوں ایک اپریل کو جو ریاستی وزارت ٹیک سٹائل ہے ان کے آفیسران مالے گاؤں شہر آئیں گے اور بقاعدہ دورہ کریں گے مالے گاؤں شہر پاورلوم سنعت کا بڑا سنٹر بڑا مرکز بانا جاتا ہے یہاں کے لاکھوں لوگ افراد پاورلوم کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں لیکن شہر سمیت ملک میں بڑھتی مہگائی اور بھی جو صورتحال ہے اس کے مدنظر پاورلوم کا جو کاروبار ہے وہ یوں سمجھئے کہ تباہ اور ختم ہونے کے قریب ہیں اسی کو لے کر بقاعدہ بہت ساری آوازیں اٹھتی بھی رہتی ہے لیکن ابھی تک مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں تو اب خبر آرہی ہے کہ بقاعدہ ایک اپریل کو جو سنت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں زمدارہ نے وہ یہاں پر آئیں گے اس میں ریاستی وزیر ٹیکسٹائل اسلام شیخ اور ان کی پوری ٹیم دورہ کرے گی اور پاورلوم کاروبار کو لے کر جو دقیقی آرہی ہے ان پر غور و خوض ہوگا اسلام شیخ صاحب نے پاورلوم سنت کے مسائل کو ختم کرنے کا یقین دلایا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرمائیں اور اس کاروبار کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی نصیب فرمائیں آمین ناظرین ایسی دوسری بڑی خبر مالگاؤں شہر سے آرہے جیان مالگاؤں میں ایک دیویانگ سوسائٹی ہے جو معذرین کے حقوق کے لڑائی لڑتی ہے اور خاص طور سے معذرین کو جو اس کی میں گورنمنٹ کی ہے جو نہیں پہنچ پاتی ہے یا کرپشن اور گھوٹالوں کا شکار ہو جاتی ہے یہ دیویانگ سوسائٹی زبردست انداز میں ان حقوق کی لڑائی لڑتی ہے اور معذرین کے مسائل کو لے کر زبردست آواز اٹھاتی ہے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ دیویانگ سوسائٹی کے زیر احتمام پیلے راشن کارٹ کی تقسیم کا پرگام ہوا جو بڑا کامیابی سے ہم کنار رہا اس پرگام میں یوں سمجھے کہ تمام ہی ذمہ داران موجود رہے اور راشن یونین کے صدر شیخ نصار راشن بالا صاحب نے اپنے تقریر میں کہا کہ میں راشن یونین کا صدر ہونے کی ایسے سے شہر کی سبی راشن دکانوں سے اپیل کروں گا کہ آپ کے دکانوں پر کتنی بھی بھیڑ رہے سب سے پہلے معذوروں کو اناج دیا جائے اس کے بعد بھی کسی معذور کو کوئی تکلیف درپیش ہو تو مجھے فان کر کے کرے مزید انہوں نے معذورین سے اظہار حمدردی کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے کا اعلان بھی کیا تو خیر دیویانگ سوسائیٹی کے تمام ذمہ داران اور ان کی ورکنگ کمیٹی کے تمام ارکان موجود تھے میں تمام کو دل کے گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور ان سے اپیل کرو گا کہ اسی طریقے سے آپ معذورین کی مدد کے لیے لڑتے رہیں اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر ثواب اتا فرمائے گا اٹھاویس مارچ کو قدوائی رول اسکول نمبر ایک میں یہ شاندار پرگام منقض کیا گیا تھا جس کی صدارت لائنس کلب آف مالگاؤں کے چیرمن شریع راجو ماما نے فرمائی اس پرگام میں ایف ڈی او ڈیپارٹمنٹ کے سبی آفسران کے علاوہ ایڈیشنل ایس پی چندرکان کھانڈوی صاحب ڈیوائی ایس پی صاحب اور تحصیل دار صاحب اور سٹی پولس استشن کے تمام ہی ذمہ داران بھی موجود رہے آئیے ناظرین بات کرتے ہیں اب ڈائریکٹ ناسک شہر اور ناسک زلے کی کچھ خاص خبر ہوگی حالانکہ مالگاؤں کو میں اسپیشل پہلے بیان کرتا ہوں حالانکہ مالگاؤں بھی ناسک زلے ہی میں ہیں خیر یولا سے ابھی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ کورونا مہاماری کوویڈ نائنٹین میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو اپنے ماں باپ کو کھو دیا ہے اور ان کی تکلیفیں ظاہر بات ہیں کہ بڑھ گئی ہے لیکن اس مہاماری میں جن بچوں نے ماتا پتا کو گوایا ہے کھویا ہے ان بچوں کو دس لاکھ کی مدد دی جا رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ محترم چھگن بھجبل جو وہاں کے پالک منتری ہے انہوں نے اس مہاماری کے دوران جن بچوں نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہے ایسے بچوں کو جو زیرو سے اٹھارہ سال کی عمر کے ہیں ان کو پوری طریقے سے مدد کا صرف اعلان ہی نہیں کیا بلکہ ان کو چیک بھی دیے گئے ہیں یعنی ان بالکوں کو دس لاکھ روپے کی مدد کی گئی اور یہی نہیں بلکہ یولہ کے تحصیل دار پرموت صاحب کو اس معاملے میں یہ بھی عدیش دیے گئے ہیں کہ جو کچھ بھی سرکاری یوجنائیں مدد دی جا سکتی ہے ان بچوں کو جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہے ماں کو بھی کھو دیا باپ کو بھی کھو دیا یتیم اور انات ہو گئے ان کو سرکار کی یوجنائوں کا پورا پورا فائدہ پہنچایا جائے ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جی یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ مالگاؤں سے بقیدہ چینل چلانے والے ہمارے دوست مانو سمچار جو چینل چلتا ہے انہوں نے یہ خبر اپنے چینل پر بھی اور اپنے ویب سائٹ پر بھی ڈالی ہے کہ ناسک میں کٹے ہوئے انسانی پارٹس ملے ہیں اور کہاں سے ملے ہیں پندرہ سالوں سے ایک دکان بند پڑی تھی اس میں سے ملے ہیں جس ان پارٹس میں آٹھ کان ایک دماغ اور دو آکھیں ملی ہے ناسک کی ایک ریائی سوسائٹی میں ایک بند دکان کے اندر سے لاش کے ٹکڑے ملے ہیں جن میں آٹھ کان ایک دماغ اور دو آکشہ ملے ہیں اور دکان سے بدبو آنے کی شکایت کے بعد اتوار کے شام چھاپا مارا گیا اور اسے نکالا گیا یہ واقعہ ناسک شہر کے ہری ویہار سوسائٹی کا بتایا جا رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ گھر ممبئی ناکہ پولیس اسٹیشن سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہے ناسک پولیس نے برامت کی گئے تمام انسانی پارٹس کو اپنے قبضے میں لیا ہے اور انہیں فورنسک جانچ کے لیے بھیج دیا ہے آئیے ناظرین بات کرتے ہیں دھولیا شہر اور دھولیا زلہ کی جیاں اس وقت دھولیا شہر سے ہمارے ریپورٹر یوسف انساری عرف پاپا سر نے بتایا کہ خان ودہ حاجی انور شاہ میں گزشتہ دو دن پہلے ایک شادی کا جشن منایا گیا اور اس شادی کے جشن میں بڑی بات یہ ہوئی کہ اس موقع پر بقاعدہ وہاں کے حردل عزیز لادل عامدار رکن اسمبلی ڈاکٹر فاروق شاہ نے یہ پورا پرگام منقض کیا گیا تھا اور اس پرگام میں خاص بات یہ رہی کہ گیارہ مسلم بچیوں کی شادی ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ بڑی بات ہی ہے کہ اس اجتماعی شادی میں دو غیر مسلم نون مسلم ہندو بیٹیوں کی بھی شادی کا احتمام کیا گیا اٹھاویس مارچ کو شہر دولیا کے حردل عزیز لادل کے عامدار اسمبلی رکن اسمبلی فاروق شاہ کے فرزند ان کے بیٹے شاداب شاہ کی شادی تھی اس پرمک مسردت موقع پر رکن اسمبلی کے جانب سے اور بھی گیارہ مسلم یتیم بچیوں یعنی یتیم انات بیٹیوں کی شادی کا بھی انتظام کیا گیا اور خاص بات یہ رہی بڑی پیاری بات کہ دو نون مسلم غیر مسلم بیٹیوں کی شادی بھی اسی جگہ پر اسی منڈپ میں کروائی گئی جس میں دلہن کو گھر سنسار کے تمام لوازمات پر مشتمل جسے ہم جو بھی کہلیں دہس کہلیں یا جو بھی کہلیں بقاعدہ بیٹیوں کو رکن اسمبلی فاروق شاہ صاحب کی جانب سے تمام ضروریات زندگی کا سامان بھی دیا گیا یعنی بیٹیوں کو ایسے روانہ کیا گیا ان یتیم بچیوں کو کہ جیسے ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور انہیں خوشی کے ساتھ سامان دے کر ضروریات زندگی دے کر روانہ کرتے ہیں اس پروگرام میں استعمال شادی میں پالک منتری منتری عبدالستار صاحب عامدار جائے کمار راول صاحب عامدار منجورہ گاویت عامدار کاشی رام پاورا شیرپور سے بھوپیش بھائی پٹیل دھولیا زلہ کلیکٹر شرمہ صاحب مہان اگر پالی کا آئیوک تحصیح اہدرباس امائیم کے عامدار زفر میراز صاحب مہاراشت امائیم کے کاروزار صدر غفار قادری صاحب شمالی مہاراشت کے صدر ڈاکٹر خالید پرویز بھارتی جند پارٹی کے زلہ صدر انوپ اگروال اور مہاپور صاحب ماجی مہاپور سونار صاحب کانگریس کے یوراج صاحب شرط پاتل اور تمام ہی علاقے کے ذمہ داران اور مراتی اخبارات اردو اخبارات کے تمام جنرلسٹ پترکار اور دھولیا اقلیتی علاقوں کے تمام سیاسی سماجی اور ملی ذمہ داران بڑی تعداد میں اس موقع پر شریک رہے انہوں نے تمام کو دعائیں بھی دی اور آمدار فاروق شاہ صاحب کے اس کار خیر اچھے کام کو سراحہ اور تعریف بھی کی اب ظاہر بات ہے کہ یہ پرگام بڑا پرگام تھا اس پرگام کے شاندار نظامت سید واحد صاحب تواب انشاری اور محمد یوسف اروپ پاپ سر نے فرمائی ہم وائرل نیوز لائیو کے جانب سے اور جلگاؤں جمعیت علماء کے جانب سے بھی ڈکٹر فاروق شاہ صاحب آمدار صاحب کے اس اچھے کام پر ہم انہیں مبارک بات دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اس کا بہتر صلح بہتر بدلہ اللہ انہیں نصیب فرمائیں ناظرین ایسی دوسری بڑی خبر دھولیا شہر سے آ رہی ہے جہاں وہاں جمعیت علماء سے مولانا شکیل صاحب شکیل صاحب قاسمی جو ہمارے نمائندی بھی ہے جمعیت علماء کی بڑے ایکٹیو بڑے متحرک بڑے فعال رکن بھی ہے ذمہ دار بھی ہے انہوں نے یہ خبر ہمیں بھیجی ہے کہ دھولیا جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی اور دھولیا تمہا جمعیت علماء کی جانب سے بقاعدہ سائمہ نورہ شیخ کا شاندار استقبال اور سواغت کیا گیا کس بات پر میں آپ کو بتا دوں کہ دھولیا سے الحمدللہ ایسی اچھی خبریں لگاتار آ رہی ہے وہاں کی بیٹے وہاں کی بیٹیاں تعلیم ایڈوکیشن شکشن میں آگے بڑھ رہی ہے تو اس بیٹی نے سائمہ نے بھی ایم ایسی اور پی ایش ڈی کے لیے اس بیٹی یہ بیٹی جرمنی روانہ ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے سائمہ نورہ شیخ پر بقاعدہ جمعیت علماء کے ذمہ داران پہنچے جو وہاں رہتی ہے اور ان کے اہل خانہ سے افراد خانہ سے ملاقات کی اس موقع پر بقاعدہ مفتی محمد قاسم جیلانی اور مولانا شکیل احمد قاسم یعنی دونوں جمعیت کے ارکاراکین اور ذمہ داران موجود تھے انہوں نے بقاعدہ سائمہ کا صدقار رسمان کیا دعائیں دی اور بقاعدہ توفے کے طور پر ان کے اہل خانہ کو مسلح اور ٹوپی دے کر بقاعدہ کچھ ان کو حدیہ بھی پیش کیا اور خوب دعاوں سے نوازا اس موقع پر مولانا ابوالعاس قاسمی مرحوم مولانا ابوالعاس قاسمی اور مرحوم کے چھوٹے حاجی صاحبان اس وقت ذمہ داران موجود تھے یہ تینوں چیزیں مرحوم مولانا ابوالعاس قاسمی اور مرحوم چھوٹے حاجی صاحب کا یہ وطیرہ تھا کہ وہ طریقے سے بقاعدہ استقبال صدقار و سممان کیا کرتے تھے تو تمام ذمہ داران بھی اس وقت جمعیت علماء کے موجود رہے اور سائمہ کو مبارک بادیاں پیش کی اور خوب دعائے دی وفد میں مولانا علاودین صاحب ایسی حاجی مشتاق صوفی پروفیسر خلیل یونس انساری ڈاکٹر محمد رمضان انعام دار سر مبین سر ایجاد رفیق عارف عرش بسود احمد وغیرہ موجود تھے جلگاؤں شہر کی ایک بڑی خبر کی جہاں میں آپ بتاؤں کہ شوسنہ کے وہ پد ادھیکاری جنہوں نے ایک دمپتی کی پیٹائی کی تھی جس کو لے کر خبر آرہی ہے کہ ان تمام شوسنہ کے پد ادھو جی تھاکرے کے بارے میں سوشل میڈیا پر کتھت روپ سے آپ پتی جنک پوسٹ اور میسیج کرنے پر شوسنہ کے پد ادھیکاری اور شوسنہ نے اتوار کو ایک دمپتی کی پٹائی کر دی تھی اس دوران مہیلہ کا سونے کا منگل سوتر اور چشمہ ٹوڑ گیا تھا اب اسی کو لے کر جو معاملہ پیش آیا تھا اسی کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ شوسنہ کے پد ادھیکاری پر کیس درج ہو چکا ہے اور پولیس نے گناہ درج کر چھانبین شروع کر دی ہے جی آپ جانتے ہیں کہ کئی مہینے ہو گئے ہیں اسٹی ملازمین کی ہر تال شروع ہے اور وہ نہ کام پر جا پا رہے ہیں نہ ان کی مانگے ان کے ڈیمانڈ پورے ہوئے ہیں تو مالی پریشانیوں کی وجہ سے یہ اسٹی بس کے ملازمین کافی حیران ہیں پریشان ہیں اور فاقے بھی اب ان کے گھروں میں شروع ہو چکے ہیں حالکہ بیچ میں میں نے آپ بتایا تھا کہ جمعیت علماء دھولیہ وغیرہ نے بقاعدہ اسٹی ملازمین کو راشن کٹس وغیرہ دے کر اور بھی کچھ تنظیم وں سال بتائی جارہی ہے یاول تحصیل کا رہنے والا ہے اس نے بقاعدہ اسٹی ڈرائور تھا مالو ہا کہ شواجی پاٹل اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ یاول میں رہتے تھے اور مالی پریشانیوں سے تنگ آ کر انہوں نے آتما حتیہ کر لی ناظرین ایسی جلگاؤ ذلے امیر حمزہ امیر حمزہ پہلی ہی کوشش میں جلگاؤ ذلے خبر حمزہ نے ایم پی ایسی میں زبر دست کامیابی حاصل کی ہے شاندار کامیابی حاصل کی ہے اور اب الحمدللہ امیر حمزہ کو لے کر جگہ جگہ خوشیوں کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور امیر حمزہ کا صدقہ روز سمان بھی کیا جا رہا ہے ابھی میرے پاس خبر آ رہی ہے مولانا رضوان فلائی نے بتایا کہ سعودہ کالج میں بھی تقسیم انعامات اور پروکار تقریب ایک شاندار پرگرام منقد کیا گیا ڈائمنڈ انگلیش میڈیم اسکول امیر حمزہ کا شاندار امیر حمزہ کا شاندار استقبال وہاں پر بھی کیا گیا اور پورے زلے میں خوشیوں کا ماحول ہے اس پروگرام میں بقیدہ نوی اور دسوی جماعت کے طلبہ میں بھی انعامات تقسیم کیے گئے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہونے والے امیر حمزہ کی اس کامیابی سے جلگاؤں زلے کے تعلیم حلقوں میں خوشی کی لہر پائی جا رہی ہے امیر حمزہ نے دسوی جماعت کی تعلیم یہ آپ کو خاص طور سے بتا دوں کہ امیر حمزہ نے دسوی جماعت کی تعلیم خزر اردو ہائی اسکول چناول سے کامیابی حاصل کی اور پھر اینگلو اردو جنئر کالیج جلگاؤں سے باروی جماعت کامیاب ہونے کے بعد گورنمن انجنئرنگ کالیج جلگاؤں سے سیول انجنئر کے ڈگری حاصل کی اور اس وقت امیر حمزہ آئیٹی کالیج آئیٹی کالیج میں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ماستر آف ٹیکنالوجی کے لیے وہ زیر تعلیم ہیں تو اس اعتبار سے امیر حمزہ نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے میں اپنی پوری ٹیم وائرل نیوز لائیو اور سبٹائک ہندی ندوی ٹائمز اور جمعیت علم جلگاؤں کا صدر ہونے کے ناتے میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے امیر حمزہ اس کے والدین اور ان کے اساتذہ کو ابھی دل کے گہرائیو سے مبارک بات دیتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ امیر حمزہ کو اللہ مزید ترقیات اور کامیابی نصیب فرمائیں نظر آئیے جلگاؤں شہر اور جلگاؤں زلے کے تاپمان پر تھوڑی سی بات کر لو جیہاں ویسی بھی آپ جانتے ہیں کہ جلگاؤں زلہ گرمی کو لے کر حرارت کو تپش کو لے کر اور تاپمان کو لے کر کافی مشہور ہے جلگاؤں میں جہاں جل جلگاؤں میں جل بھی ہے لیکن جلگاؤں میں یوں سمجھے کہ تپش حرارت اور گرمی بھی کافی ہوتی ابھی فی الحال مارچ کا مہینہ بھی ختم ہو رہا ہے اور گزش تک کل کے حالات میں آپ کو بتا دوں کہ فورٹی ٹو ڈگری سیلسیس پار کر گیا جلگاؤں کا تاپمان تپش سے لوگ کافی پریشان گزش تک کل بھی نظر آئے اور اب بقاعدہ دھوپ میں باہر جانے سے بچنے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے تین دنوں تک ایسا ہی تاپمان رہے گا یہ بھی محکم ہے موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے لیکن ایک خاص بات اس خبر میں میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں نفرتوں کی انتھ کا نیچ ناٹک کرناٹک سے شروع ہوا اور پھر الگ الگ وائرس پھیل گیا نفرتوں کا کیونکہ ابھی نفرتوں کا وائرس کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک پھیل رہا ہے تو نفرتوں کا ایک خطرناک وائرس ویڈیو کی شکل میں جلگاؤں کے سوشل میڈیا گروپس پر بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ نفرتوں کا تاپمان بھی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جلگاؤں میں ہمارے امن ہے شانتی ہے پریم ہے پیار ہے ایکتہ ہے صدباؤنا ہے میں پولس دپارٹمنٹ سے بھی یہ اپیل کرو گا کہ ایسے نفرتوں کے وائرس کا سختی کے ساتھ علاج کریں اور جنتہ سے بھی اپیل کرو گا دونوں سماجوں سے اپیل کرو گا کہ کسی بھی قسم کے نفرتوں کے تاپمان کو یہاں پر بڑھنے نہ دیں گرمی کا تاپمان تو ابھی بڑھے گا اور پھر انشاءاللہ جون میں ختم بھی ہو جائے گا جولائی میں بارش بھی ہو جائے گی پیار کی محبت کی اوپر سے آسمان سے لیکن نیچے والے نفرتوں کے تاپمان کو بڑھنے نہ دیں